بھارت کا اگلا ٹیسٹ کپتان بننے کا سب سے بڑا دعویدار ہے ایک کھلاری ٹیم انڈیا میں ایک خطرناک کھلاری ایسا بھی ہے جو روحی شرما کے بعد بھارتی کرکیٹ ٹیم کا ٹیسٹ کپتان بننے کا سب سے بڑے دعویدار مانے جارہے بھارتی ٹیم کا یہ کھلاری اتنا خطرناک ہے کہ وہ ویروہیوں کا سب سے بڑا کال مانے جاتے ہیں 35 سال کے روحی شرما اب زیادہ دن بھارت کے ٹیسٹ کپتان نہیں بن پائیں گے اور اسے میں ٹیم انڈیا کے اگلے ٹیسٹ کپتان کے طور پر ایک خطر کھلاری بی سی سی آئی کے ٹارگٹ پر ضرورہ ہوگا 35 سال کے روحی شرما کے لیے اب لمبے سمجھ تک بھارت کی ٹیسٹ کپتانی کرنا ممکن نہیں ہے روحی شرما کے اندر اب بھارت کے ٹیسٹ کپتان کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کا دمخم نظر نہیں آتا ایسے میں جلد ہی بی سی سی آئی بھارت کے نئے ٹیسٹ کپتان کو چن سکتے ہیں ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی تینوں ہی فارمیٹ کے لیے ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ پکی کر چکے ہیں سٹار بلے باز شبمن گل بھارتے کرکیٹ ٹیم کے ٹیسٹ کپتان بنی کے سب سے بڑے دعویدار ہے شبمن گل ٹیم انڈیا کے یووہ آپننگ بلے باز ہے گل بھارت کا اگلا ٹیسٹ کپتان ان کو بتایا جا رہا ہے ٹیسٹ سال کے ہیں شبمن گل اپنی بے خوب بلے بازی کے لیے جانے چاہتے ہیں روحی شرما کا ٹیسٹ کریئر اب زیادہ نہیں بچا ہے ایسے میں ٹیسٹ سال کے شبمن گل کو اوپرنگ کے ساتھ بھارت کے ٹیسٹ کپتان کی ذمہ دی جا سکتی ہے مہستے سال کے عمرے میں ہی شبمن گل بھارت کے لیے ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکیٹ میں شاتک جرنے والے پہلے ایسے بھارتی ابلے باز بنے ہیں شبمن گل ابھی تک بھارت کے لیے جو ہے چھے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں میں سے چھالیس دشمی چار کی بہترین اوسط سے دو سو دو رن بنا اوگو چکے ہیں جس کے ساتھ ہی ایک شاتک بھی شامل ہے شبمن گل کا ٹیسٹ کرکیٹ میں بھبیش بہت اوجوال ہے ایسے میں وہ لمبے سمجھ تک ٹیم انڈیا کے لیے اوپننگ کر سکتے ہیں اور کپتانی کا رول بھی نبھا سکتے ہیں شبمن گل کے پاس ٹیسٹ میچوں میں اوپننگ سے لے کر میڈیل آرڈر میں بھلے بازی کرنے کا نو بھب ہے شبمن گل کی بھلے بازی میں بیرات کوہلی اور روحی شرما کی بھلے بازی کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے شبمن گل جس طرح سے بھلے بازی کرتے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہوئے اگلے دس سے پندرہ سال تک بھارت کے لیے کرکیٹ کھل سکتے ہیں شبمن گل نے ابھی تک 21 ونڈے میچوں میں سے 73.76 کی توفانی اوسط سے 1254 رن بنائے ہیں جس میں سے ایک دوہرہ شتک چار شتک اور پانچ اردشتک شامل ہے شبمن گل بھارت کے لیے ابھی تک تیرہ ٹیسٹ میچوں میں 736 رن بنا چکے ہیں جس میں سے ایک شتک اور پانچ اردشتک بھی شامل ہے بھارت کا اگلا ٹیسٹ کپتان بننے کا سب سے بڑا دعویدار ہے ایک کھلاری ٹیم انڈیا میں ایک خطرناک کھلاری ایسا بھی ہے جو روحی شرما کے بعد بھارتی کرکیٹ ٹیم کا ٹیسٹ کپتان بننے کا سب سے بڑے دعویدار مانے جا رہے ہیں بھارتی ٹیم کا یہ کھلاری اتنا خطرناک ہے کہ وہ ویروہیوں کا سب سے بڑا کال مانے جاتے ہیں 35 سال کے روحی شرما اب زیادہ دن بھارت کے ٹیسٹ کپتان نہیں بن پائیں گے اور اسے میں ٹیم انڈیا کے اگلے ٹیسٹ کپتان کے طور پر ایک گھاتک کھلاری بی سی سی آئی کے ٹارگٹ پر ضرورہ ہوگا 35 سال کے روحی شرما کے لیے اب لمبے سمجھ تک بھارت کی ٹیسٹ کپتانی کرنا ممکن نہیں ہے روحی شرما کے اندر اب بھارت کے ٹیسٹ کپتان کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کا دمخم نظر نہیں آتا ایسے میں جلد ہی بی سی سی آئی بھارت کے نئے ٹیسٹ کپتان کو چن سکتے ہیں ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی تینوں ہی فارمیٹ کے لیے ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ پکی کر چکے ہیں سٹار بلے باز شبمن گل بھارتے کرکیٹ ٹیم کے ٹیسٹ کپتان بھنے کے سب سے بڑے دعویدار ہے شبمن گل ٹیم انڈیا کے یووہ آپننگ بلے باز ہے گل بھارت کا اگلا ٹیسٹ کپتان ان کو بتایا جا رہا ہے بھارت کے ٹیسٹ کپتان کی ذمہ داری بھی دی جا سکتی ہے مہستی سال کے عمرے میں ہی شبمن گل بھارت کے لیے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکیٹ میں شاتک جرنے والے پہلے ایسے بھارتی ابلے باز بنے ہیں شبمن گل ابھی تک بھارت کے لیے جو ہے چھے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں میں سے چھالیس دشمیٹ چار کی بہترین اوسط سے دو سو دو رن بنا اوگو چکے ہیں شبمن گل کا ٹیسٹ کرکیٹ میں بھبیش بہت اجول ہے ایسے میں وہ لمبے سمجھ تک ٹیم انڈیا کے لیے اوپننگ کر سکتے ہیں اور کپتانی کا رول بھی نبھا سکتے ہیں شبمن گل کے پاس ٹیسٹ میچوں میں اوپننگ سے لے کر میڈیل آرڈر میں بھلے بازی کرنے کا نو بھب ہے شبمن گل کی بھلے بازی میں بیرات کوہلی اور روحی شرما کی بھلے بازی کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے شبمن گل جس طرح سے بھلے بازی کرتے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہوئے اگلے دس سے پندرہ سال تک بھارت کے لیے کرکیٹ کھل سکتے ہیں شبمن گل نے ابھی تک 21 ونڈے میچوں میں سے 73.76 کی طوفانی اوست سے 1254 رن بنائے ہیں جس میں سے ایک دوہرہ شتک چار شتک اور پانچ اردشتک شامل ہے شبمن گل بھارت کے لیے ابھی تک تیرہ ٹیسٹ میچوں میں 736 رن بنا چکے ہیں جس میں سے ایک شتک اور پانچ اردشتک بھی شامل ہے موسیقی